پراتا پارک سری نگر سے ایک مرتبہ پھر خوش آمدھید کرتے ہیں آپ کا گلستان ٹی وی کے پاپلر پروگرام اوپن ٹاک پر ناظرین چوکی اس پروگرام میں ہم عمومن سیاسی گفتگو کرتے ہیں لیکن آج تھوڑا ہٹ کے چلتے ہیں سیاسی سے آج ہم سماجی گفتگو کرتے ہیں اور آج کے پروگرام میں ہم مسلسل سماجی برائیوں کے متعلق بات کریں گے اور اس سلسلے میں آج ہم نے اپنے کئی معزز مہمانوں کو پروگرام میں مدو کیا ہے سب سے پہلے ہمارے آج کے مہمانوں سے تعریف کراتے ہیں ہمارے ساتھ ہے سبا بٹ جی ہمارے ساتھ اس کے علاوہ ہے اشرت ٹانکی جی جو کہ چیئر پرسن ہے فردوس ایڈوکیشن انسٹیوٹ کی یعنی یہ ایڈوکیشن اسٹ ہے ایڈوکیٹ افراد جان ہمارے ساتھ ہے اشرت بٹ ہمارے ساتھ ہے اس کے علاوہ ایڈوکیٹ آہرہ سید ہمارے ساتھ ہے سوالیہ خان جو کہ شہجہ ریہابلیٹیشن سینٹر رن کرتی ہے چلاتی ہے یہ ہمارے ساتھ ہے ہمارے ساتھ ہے مونیر احمد میر صاحب جو کہ دف اینڈ ڈم کے وائس چیئرمن ہے ریپریزنٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہے آج کے ایک اور مہمان امتیاز آفرین صاحب جو کہ ریناؤڈ رائٹر ہے اسلامیک سکولر ہے اور ریسنٹلی ان کی جو سیکنڈ بک ہے کینیڈا میں بھی شائع ہوئی ہے این اے کازی صاحب جو کہ ٹی وی ریناؤڈ ٹی وی برادکاسٹر بھی ہے اور ہمارے ساتھ ہے آج کے ایک اور مہمان رئیس صاحب رئیس احمد اشب کشمیری صاحب جو کہ ماسٹرز کیا ہے کشمیر انیورسٹی سے ایرابک ڈپارٹمنٹ سے سکولر ہے اور ہمارے ساتھے جینڈ کے لڈاک ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ طالب صاحب جو کہ بات ہو رہی ہے جمہو کشمیر میں سیاست کی لیکن پہلے ہم نے کہا کہ آج سیاست سے ہٹ کے بات کرتے ہیں یہاں ڈیمسٹک وائلینس کا ایک بڑا ایشو ہے یہاں ڈرگ ایڈکشن بڑھ رہا ہے کئی ساری چیزیں ہیں جو جنہوں نے یہاں پہ جنم لیا ہے اور سب سے پہلے آج کے اپنے مہمانوں سے بات کرتے ہیں ہم سب سے پہلے آپ کے پاس جائیں گے یہ بتائیں کہ آپ ایڈکیشن انسٹیوشنز رن کرتی ہے جہاں ہم جمہو کشمیر پہ نظر دوراتے ہیں تو ویمن کمیشن جو یہاں پہ تھا وہ وائنڈ اپ کیا گیا ہے سو ابھی صورتحال کس طرح آپ کی دے آپ دیکھتے ہیں جب ویمنز کے ہم بات کرتے ہیں آپ کو بہت بہت شکریہ ایدار انوائٹ کرنے کے لئے شروع اتحال بہت ہی خراب ہے ویمن کو لے کے اگر ہم بات کریں گے بہت سارے ایشیوز ہیں پہ آپ کو بہت شکریہ ابھی آپ نے یہ ریز کرا یہ ایشیو جو کی نیڈ اف آور ہے ابھی گورنمنٹ آنے والی ہے ہم بھی چاہتے تھے کوئی ایسا پلیٹ پرم کھلے جہاں پہ ہم ویمن کمیشنری کی ڈیمارڈ کریں اور ایک اور بات ہے ابھی ہم سب بولتے ہیں ویمنز ہم تھک گئے ابھی بولتے بولت کیونکہ یہ بہت زمانے سے چلتا آ رہا ہے اب مگر ٹائم ہے اس کو ایڈریس کرنے کا اور اس پر ایکٹیویٹی کرنے کا کام کرنے کا تاکہ یہ بڑھے نا تو یہ ہے کہ میں انفورچنیٹ ہے بند کر رہا انہوں نے ویمن کمیشنری جو کہ ہونا چاہے اسے شاید تھوڑی سی رہت ملتی تھی آپ کہیں کہ اس کو بال کیا جائے ویمن کمیشن کو امتیاز آفرین صاحب چونکہ آپ ایک نوجوان اسلامک سکولر ہے رائٹر بھی ہیں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اسلامک پرسپیکٹیو میں جب ہم اپنے سوسائٹی کے اوپر نظر دو رہا تھے خاص کر نوجوان اس وقت سماجی برائیوں کا شکار ہو رہے لیکن کشمیر کو ہم پیرور بھی کہتے تھے لیکن جو سماجی برائیوں پر آپ نظر دو رہا تھے اسلامک پرسپیکٹیو میں آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جب ہم دیکھتے ہیں تو اسلامک نظر یہ سے اگر ہم دیکھیں اخلاقی لحاظ سے جب ہم دیکھیں تو ہم اپنے آپ کو بہت پیچھے دیکھتے ہیں ہمارا جو کلچر ہے جو ہماری ایک روایت رہی ہے اور سنچریز وہ رہی ہے امن کی بائی چاری کی ایک دوسری کی کا احترام کرنے کی لیکن لیٹلی ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سارا تانہ بانہ جو ہے یہ بکھر رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری چاروں طرف تشدد ہے پریشانی ہے گھر میں دکتیں ہیں پریشانیاں ہیں میریٹل لائف میں پرابلمز ہیں سوشل پرابلمز ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر بھی ایک انتشار پایا جاتا ہے تو اوویسلی اس کے اثرات ہم پر بھی پڑتے ہیں تو سب سے زیادہ جو چیز ہماری جان کھائی جا رہی ہے وہ ہے کہ پنجاب پہلے سمجھا جاتا تھا ڈرگز میں آگے ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ جمع کشمیر نے اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے ہمارے جوان جو ہمارا اساسہ ہے ہمارا سرمایہ ہے بلکہ ہمارا ایسٹ ہے وہ جوان جو ہے کہیں نہ کہیں صحیح راستے سے بٹک رہا ہے حالانکہ ہمیں اسلام میں کہا گیا ہے کل مسکرین حرام یعنی ہر ایک نشہ جو ہے وہ حرام ہے اور یہاں پر ایک ٹریڈیشن رہی ہے ہم جو یہ مسنوی آرٹیفیشل یہ نشہ ہم اس میں نہیں رہتے ہیں ہم صوفیاء کے نشے میں رہتے تھے یعنی اللہ کی محبت کے نشے میں ہم رہا کرتے تھے تو اس چیز سے ہم دور باغ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو سماج کا جو اپنا رابطے ہوتے ہیں وہ کٹ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بائی بہنوں میں تناو ہے اگر ہزبن اینڈ وائف ہے ان میں تناو دیکھنے کو ملتا ہے سماج میں انتشار دیکھنے کو ملتا ہے کہیں نہ کہیں ہم جس طرح وہ ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا تو ہم دن با دن کیا ہو رہے ہیں ہم اپاٹ ہو رہے ہیں ایک دوسری سے دور جا رہے ہیں آپ نے دو چیزوں کا ذکر کیا ایک جو ہم خدا کی محبت سے دور ہو رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہم مسنوی چیزوں پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں سویلہ جی آپ سے جاننا چاہیں گے آپ ریہبلیٹیشن سینٹر چلا رہے ہیں ہم دیکھنے کہ پندرہ لاکھ نوجوان جو ہے ڈرگ ایڈکشن کا شکار ہوئے ہیں تھوڑا سا آپ اپنی انیلیسز بتائیں اس کی وجوہات کیا ہیں نوجوان اس میں زیادہ تر ہم دیکھنے کے انوال ہو رہے ہیں پندرہ لاکھ نہیں سترہ لاکھ سترہ لاکھ سے بھی زیادہ ہیں جس میں فورٹی فور پرسنٹ ہماری بہنیں ہیں وجوہات جیسے ان بھائی نے یہ ابھی بولا کہ ہم دین سے بھی جا چکے ہیں ہم اپنے کلچر سے بھی جا چکے ہیں ہمارے پاس باہری طور کا انفلنس اتنا آ چکا ہے ہم اپنے اخلاق اپنے تہذیب اپنے رشتے سب بھول چکے ہیں تو یہ ایک مین روٹ کاؤز اس کا ہے ہم گھروں میں گھر بن چکے ہیں ہم گھر بھائی بھائی کا نہیں رہا ہے بہن بہن کی نہیں رہی ہے پڑوسی کی تو بات ہی نہیں ہے جو ایک تہذیب اور ایک رسپیکٹ ہمیں ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے وہ اب نہیں اب بچہ تو اپنے باپ کو عزت نہیں دیتا بچہ اپنی ماں کو عزت نہیں دیتی وہ چیز بھوڑی طور جو آپ روٹ کاؤز پہ دیکھیں گے نا سکول سے بھی وہ ہٹ چکا ہے ایک تیچر کا ایک در ہوتا تھا ایک عزت اور ایک خوف ہوتا تھا کہ اگر کوئی تیچر مجھے کچھ کہہ دے تو وہ رہتا تھا کہ یہ میرا تیچر ہے اب آپ بھی یہی کریں کہ رابطیں منکتہ ہوئے ہیں ارہ آپ بتائیں جب امتیاز آفرین صاحب نے ڈومیسٹک وائلنس یا گھرے لئے تشدد کی بات کی آپ جو کہ لاؤ کے ساتھ ایسوسیئٹ ہیں سو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے آپ کے پاس جو کیسز آتے ہیں کیسے آپ اس کو انیلائز کریں پہلے میں بتانا چاہوں گی پرانا زمانہ جب تھا تب یہ اینیکٹمنٹ ڈومیسٹک وائلنس کی اس لئے ہوئی تھی تاکہ ایک وومن کو ایک پروٹیکشن ملے پروٹیکشن ملے جو ہم دیکھ رہے ایک میل ڈومیننٹ سوسائیٹی ہے پروٹیکشن ملے جو اس کے ساتھ فیزیکل عبیوز ہوتا ہے جو اس کے ساتھ مینٹل عبیوز ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ایکانومک عبیوز ہوتا ہے یہ سارا پروٹیکٹ کرے ہم سننے میں آتا ہے لڑکی کو گھر میں اپنے سسرال میں کوئی پروبلم کہ اس کو گھر سے نکالا گیا ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ پروٹیکٹ کرتا ہے پروٹیکٹ کرتا ہے وہ بولتا ہے کہ اس کو باہر نہیں کر کے پھانک سکتے ہوا وہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے آپ فیزیکل عبیوز نہیں کر سکتے ہو تو ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ جو انیکٹمنٹ آئی ہے 2005 میں that is for the protection of the woman so in a way it is good good for the general but کہیں کہیں اس کا مسیوز بھی ہوتا ہے undoubtedly مسیوز ہوتا ہے میں وہ کورٹ میں دیکھتی ہوں مسیوز بھی ہوتا ہے but اس میں بہت سارے بہت سارے سفررز ہیں سفررز ہیں جن پہ بہت زیادہ وائلنس ہوتی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کا ہمارے پاس law ہے we have act لیکن شاید اس ایکٹ کو صحیح طریقے سے ایمپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا ہے افرا آپ سے میں یہی سوال آگے لینا چاہوں گا چونکہ انہوں نے ایکٹ کی بات کی لیکن آپ چونکہ سوسائٹی میں ایک اچھا اثر رکھتی ہیں تو آپ ڈومیسٹک وائلنس کو ماندزانون یہ کتھے کارنے پہلی بات تو یو سو ٹابو چھو یو س آت کھاتر یہ ماندز چھو یہ کھتم کارین اگر یہ ماندز کھاتر چھو یہ تیمیز مردز کھاتر یہ حرکت کارانچو یہ تیمیز زنانی ماندز کھین سا چھو وکٹیم آتما اگر تو ہن جس گارس میں چھو 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 اس ماندز یہ چھو 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 دو یمکات آٹماز یہ ڈیگل پروسیزر بروانت کون چھو 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 گر ٹشددد گو کیا تو اکسر ڈیگر ٹشددد اگر کھاندار بچ سو فیس چھو 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 خرچ چھو 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 ایمیز زنائن پر پوسن ہون پریشر تر آوان یہ چھو ڈومیسٹک وائلنس گریلو تشدود اس کو بھی کہتے ہیں اگر یہ ایمیز زنائن مینٹلی ٹورچر چھو کران واری ہن گارنما شہر سیچویشن بشمس یہ تھی ایکی زنائن چھو یہ وان چشا کھراب زنان without any evidence اڈالٹری کے چارجز لگائے جاتے ہیں یہ چھو ڈومیسٹک وائلنس پاچھو تھرڈ سار نے کھو زیادہ یہ تھس ایکی زنائن سے مار پیٹ چھو گا یہ چھو ایکسٹریم فارم یہ چھو ڈومیسٹک وائلنس اتماس شہر الگ الگ اگر تو یہ وچھو اگر نہ کئی سے زنائنی کیا اس کی وائریاں میں آئنی بینیو ماجے آئسن اتماس شہر نہ کہاں ایج آسان کیا اگر کہاں اردہ وریش کورش امیسٹک وائلنس گئی سے ستت وریش ماجے امیسٹک وائلنس گئی سے افرا آپ کا یہ کہنا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کے ویریس کازز ہیں جس کی آپ نے ذکر کیا سبا آپ بتائیں ڈومیسٹک وائلنس کی بات ہو رہی ہے آپ بھی اپنا پوائنٹ آف یو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم ڈومیسٹک وائلنس کی بات کریں ہم ایک ویمن ایک جینڈر لیتے ہیں let's don't play victim card and all but بات یہ ہے کہ چاہے لڑکی شادی شدہ ہے چاہے لڑکی شادی شدہ نہ ہے آج کل ہر ایک لڑکی میری ساری بہنیں اسے مجھ سے متفق ہوں گی کہ آج کل ہر ایک لڑکی کے لیے وائلنس ہے چاہے وہ سائیبر ابیوز ہو چاہے وہ سائیبر کرائیم ہو اگر ہم یہاں پر ہے آپ یہ دیکھے گا کہ ہم لوگوں کے بات تو ہم کر رہے ہیں but when we talk in society تو پہلے تو ہم ہی پہ وائلنس سٹارٹ ہو جاتا ہے ہم لوگ کہیں اگر ہم لوگ اپنے ایک سرکل سے باہر نکل کے کچھ out of box کر رہے ہیں تو ہم لوگ کو society کیسے دیکھتی ہے پہلے تو وہ چیز ہے ہم یہ نہیں بولیں گے کہ husband نے کیا brother نے کیا وہ تو گھر کی بات وہ تو ہر کوئی بات کرتا ہے but when a girl if she is in a profession میری بہن lawyer ہے اس کو بھی دن میں بہت کچھ سننا پڑتا ہوگا appearance میں کسی میں بات کرنے میں سو پہلی چیز ہے کہ جو actually میں ہماری society ہے اس میں absorption کم ہے جو men ہے وہ absorption ان میں نہیں ہے وہ ہمیں absorb نہیں کر پاتی ہے کہ she is a politician she is a social worker آپ بھی افرا کو ہی endorse کرتی ہے کہ directly اور indirectly ایک women ہی اس کی victim بن جاتے اشرت آپ بھی اپنا point دیکھیں اگر ہم گھرے لیے تشدد کی بات کریں اس میں صرف عورتوں کو نہیں دیکھا گیا کچھ cases ایسے بھی ہیں جہاں پر مرد حضراتوں کو بھی گھرے لیے تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے گھرے لیے تشدد ہر کسی نے دیکھا جو ناکابل برداشت ہے اب اس میں کیا ہونا چاہیے میرا point of view یہ ہے کہ جیسے اس victim کے لیے shelter اس victim کے لیے financial support اس victim کے لیے counseling صرف اس میں عورتوں کو ہی involve نہ کرے بلکہ مرد حضراتوں کو بھی اس میں involve کرے تاکہ وہ بھی اپنی society میں صحیح آگے بڑھے یعنی کہ اب تین باتیں ہمارے پاس آگئی عارق کہتی ہے کہ ہمارے پاس law ہے عشرت عشرت اور سبہ کہتی ہے کہ directly اور indirectly ایک خاتون victim بن جاتی ہے لیکن عشرت نے ایک بات کہی کہ صرف مرد خواتون ہی نہیں کہ مرد بھی اس کے victim ہوتے ہیں لیکن جب ہم advocate کے پاس جاتے ہیں ایک صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس law ہے طالب صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا صرف خواتین ہی اس کی شکار ہوتی ہے ایک دوسرا ہمارے پاس laws ہیں ہمارے پاس act ہے کیا اس کی implementation صحیح طریقے سے ہوتی ہے سمجھا یہاں پہ دعوت دی domestic violence کی جہاں تک بات کریں domestic violence کے شکار واقعی میں خواتین ہو رہی ہے اس بات میں کوئی دھورائی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ قانون بھی ہے اور پورے وقت سے implement بھی ہو رہا ہے اگر ہم اس میں یہ کہنا چاہیں کہ نہ صرف عورتیں ہی اس کا شکار ہو رہی ہے یہ بھی غلط ہے کہیں نہ کہیں جیسے ہماری educate صاحبہ میری کولیگ میڈم مہرہ نے کہا کہ اس کا misuse بھی ہو رہا ہے اور واقعی میں اس کا misuse بھی ہو رہا ہے لیکن اگر اس میں ہم comparison کریں misuse بہت کم ہو رہا ہے جبکی violence بہت زیادہ ہو رہا ہے اور violence اگر کہیں وہ غلط ہونا دیکھیں ان کی بہو کے ساتھ لڑکی کے ساتھ اور ان کا وہاں پہ چپ ہی رہنا وہ برابر شریک ہے کہ وہ violence میں پورے حصے دار ہیں آپ کی بات آگئی زلفکار ماجد صاحب ہماری سینئر جنرلسٹ دیر کے بعد ہمیں جوائن کرے بہت شکریہ ماجد صاحب آپ سے تھوڑا آپ کیا دیکھ رہے کہیں نہ کہیں جب ہم لوگ کو دیکھ ہے اس کی امپلیمنٹیشن نئی حکومت کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے اور امپلیمنٹیشن کے لیے کیا کہیں گیا پہلے میں اس بات کا جواب دینا چاہتا ہوں جو یہاں پہ نے بتایا کہ کچھ وکیل صاحبان ہیں سامنے آرہا لیکن انفرچنیٹلی جو ہم نے کہا لا یوز اور میسیوز کی بات کی تو ہم ایکچولی ان جگہوں پہ نہیں جا رہے ہیں جہاں پہ ڈومیسٹک وائلینس ہو رہی ہے ہم تو ہائی فائی کیس میں جا کے وہ ہی جو کوٹ میں پہنچ کے میڈیا میں آکے یا سوشل میڈیا میں ان پہ ہم فوکس کر رہے ہیں آپ کنٹری سائیڈ میں دیکھیں جہاں کسی عورت کو دو وقت کھانا بھی نہیں دیتے میرے حساب سے وہ ہے جہاں پہ سبھے سے شام تک گھر کے کام باقی چیزیں کرواتے ہیں تو ہمارا فوکس جو یہاں بہت سرکار جو بھی ہے تو میں نہیں دیکھ رہا ہوں کوئی چیز بدلے گی سرکار کے آنے سے جو بھی ایشوز ہے کیونکہ جب ہمارے پاس سٹیٹ ویمین کمیشن بھی تھا تو تب بھی ہو رہی تھی اب تو اس وقت ہمارے پاس سٹیٹ ویمین کمیشن بھی نہیں ہے ہاں اگر بات کر رہے تھے بھی ڈرگ ابیوز کی اس میں بھی ایک فیشن سٹیٹ منٹ بن گیا ہے کہ دس لاکھ ہے پندرہ لاکھ بیس میں یہ تو ہم سٹیٹ کر رہے ہیں اپنی پاپلیشن کو یہ نہیں ہے میں گریٹر کشمیر میں 2003 میں میں نے جوائن کیا ہم تو تب بھی سٹوریا کرتے تھے اس سے پہلے بھی 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 یہ صرف آج بولنا کہ مائی صاحب آپ کا کہنا ہے کہ ہمیں ایک براڈر ویجن میں ایک بڑے پریزم میں دیکھنا ہے رئیس صاحب آپ ایک اسلام سکولر ہے نماز بھی ماشاء اللہ پڑھاتے ہیں آپ کیا سمجھتے کہ آپ جب نوجوان کی بات کرتے ڈرگز میں مبتلا ہے تو نوجوان ہے جس کی شادی ہوئی ہے نوجوان کی کی ذمہ بلوستان نیوز کا بہت شکر اگز جنہوں نے ہمیں آمدو کیا اور جو آپ نے سوال کیا اس کا مختصر جواب دینا چاہوں گا سب سے پہلی بات جو ہمارے نوجوان اس وقت درگز کے اندر مبتلا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہے سب سے پہلے جس طرح امام نیز بھی آتی ہے یہ تین جب تک مربوط نہ ہو جائے تب تک ہماری سوسائیٹی تشکیل نہیں پاتی ہے اس کے ریلیٹڈ ہم ایک بات کہنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ ڈرگ ابوز ہوتا کیسے ہے اس پر بات کریں گے ڈرگز جب ہماری سوسائیٹی کے اندر سکول لے لیجی ایک بچہ جس کو برین واش کیا جاتا ہے کہ آپ یہ ڈرگز استعمال کرو آپ کو انجوائیمٹ ملے گی آپ کو تھوڑی فرحت و مسرت حاصل ہوگی تو وہ کیا کرتا ہے اپنے بیگ میں ڈرگز لیتا ہے اور سکول میں جاتا ہے اور سکول میں وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہے سکول کے اندر ڈرگز ہو رہی ہے کشمیر کے اندر سوال یہی ہے کہ ہمارے پاس صدباب کیا ہے سانی ان جب ہم دیکھتے ہیں سکول اس کے اندر ڈرگز ہو رہا ہے تو سب سے پہلے اس اداری کی ذمہ داری بنتے ہیں کہ جب ایک باپ اپنے بچے کو کہتا بچپن بیٹا میرے لئے سگریٹ کا پیکٹ لاؤ یہ دو سو روپے ہیں آپ یہ لیا سگریٹ کا پیکٹ ڈیڑھ سو کھائے گا پچاس کو چپس کھانا ہے جب یہ باپ اپنے بچے کو پہلے سگریٹ بولتا لانے کے لئے تو بچہ دیکھتا کہ سگریٹ ملتا عام تو جب یہ تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا یہ پھر خود کے لئے سگریٹ لاتا ہے اس کے پہلی زموار اس کے اپنے والدین کی ہیں کہ وہ اس چیز سے بچے اور والدین گھر میں سگریٹ نہ پیئیں جہاں پہ آپ کے بچے ہیں آپ کا بچہ آپ کو دیکھ تھا وہ منیٹر کرتا باپ سگریٹ پیتا وہ دیکھ تھا یہ کیسے پیتا کل وہ بھی پھر ایسے پیتا میرا پہلا یہ ایشو ہے کہ یہ گھر سے آپ اپنے ختم کرو پھر آپ جائیے سماج میں جیسے بھائی صاحب نے کہا سکول وکول وہ بعد میں چک کریں آپ لیکن پہلے اس کو سگریٹ پیلانے والا کوئی وہ اپنا باپ ہے جو اس کے گھر میں سگریٹ پیتا وہ ہی اس کو کائی صاحب کا کہنا ہے کہ والدین کی پہلی رسپونس بلیٹی ہے ذمہ داری ہے کہ ہم سماج کو بیعت کریں منیر صاحب آپ ایک ایسی کمیونیٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں شاید جن کے بارے میں کم بات ہوتی ہے لیکن خون ہی زیادہ چاہی نہیں پہلے تو یہاں پہ پتہ نہیں ہے کسی کو ڈیف میوٹ کیا ہے یہ کیسے ان کی بات سمجھیں گے مجھے نہیں لگ رہا ہے کوئی بات سمجھے گا یہ تو پہلے ٹرانسلیشن کی زورت ہوتی ہے وہ کون کرے گا ان کے پاس کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہوتا ہے جو انٹرپیٹ کرتا ہے بٹ مجھے بتائیں یہاں پہ تو بہت سارے ایسے معاملے ہیں ان میں کیا بتائیں ملیر صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سوسائیٹی میں معذور افراد ہیں یا سپیشل ایبلڈ لوگ ہیں ان کی طرف جو وہ حق رکھتے ہیں سرکاری سطح پر عوامی سطح پر سماجی سطح پر سیاسی سطح پر وہ اس حق سے محروم ہے اب میں پچھلے کہیں سالوں سے دوسرا دو میں اس انٹرپیٹر بھی ہوں تیسرا دو میں اس نیوز اینکر بھی ہوں ہیرنگ ایمپیر اب جو بھی مسئلے آتے ہیں ان کے جائے وہ گھر میں ہو باہر ہو کہیں پہ بھی ہو یہ مجھے کانٹیکٹ کرتے جب کسی کسی کے پاس بھی جاتے ہیں جو سننے والا ہوتا وہ کیا بولے گا یہ کیا سنیں گے وہ یہ کیا بولیں یعنی آپ کا مطلب ہے کہ ان کی طرف متوجہ کانسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا چونکہ ہم بات نہیں کریں گے یا مجموعی طور پر ہم سماجی برائیوں پر نظر دو رہاتے تو ایک خاتون کا کیا رول ہے ایک گھر سے لے مارکٹ تک مارکٹ سے لے یونیورسٹی تک اور یونیورسٹی سے لے اپنے جو ان کی ازواجی زندگی ہے اس سماج کو بہتر بنانی سارا رول مومن کا ہی ہے سارا مطلب یہ ہمارا دین ہی نہیں بولتا یہ ایکچول میں ہے اگر ہم کہہ رہے کہ رول سارا ویمین اپنی ذمہ داری امانداری سے نبھاتی یہ میرا جنرل سوال نہیں نبھاتی ہیں اگر ایک ماں اپنے بچے کو اپنی بیٹے اور بیٹی کو بہترین تربیت دے اور یہ بتائے کہ آپ کے اپوزیر جنڈر کا رسپیکٹ کرنا ان کے حقوق کرنا یہ اچھے سے ایکسپلین کرے اور ان کی تربیت دے آپ کو لگتا ہے ڈمیسٹک بہت سارے گھروں میں ایک عورتی عورت کی دشمن بن جاتی ہے یہ سچ ہے اور یہ بہت بدقسمت ہمارے سماج آپ نے آج ایک کڑوا سج بتا دیا اور یہ حقیقت ہے بہت پڑے لکھے لوگوں کے گھر میں جب ہم بیٹیاں دے دیتے وہ بھی جاہل پن کے نیچے رہے لیکن جو عورتوں کا ایکچولی پرابلم کی جا رہی ہے وہ اس لئے کیونکہ ہم اپنے لڑکوں کی اچھی تربیت نہیں کرے جو بھی آج کل شادیاں ہو رہی ہے یہ بہت بڑھا اس وقت ریزن ہے ڈمیسٹک وائلنس کا اور ڈیورسز کا جو بھی چاہے میل ہو یا فیمیل رات و رات گھر چاہیے رات و رات گاڑیاں چاہیے ایک بگ فیٹ ویڈنگ چاہیے اور بولتے لڑکے کی بس دو بھراتیوں کے ساتھ آ جائیے گا ہم صرف دو لڑکے آئیں گے نکاح پڑھیں گے لیکن ڈاوری کے بارے میں باک سیکنڈ پہ بہت تانے ملتے ہیں سو بہت آن ریال سک ایک سک شادی ہون رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے یعنی کہ جب شادی ہوتی ہے اس پہ بھی دیان دینا ہے اور ہم ہی وہ لوگ ہیں یعنی خواتین وہ لوگ ہیں جو اس کی ڈیمان کر دے بار اس میں ملت بھی پوچھنا چاہوں گا جب ہم اس دیجٹل ورلڈ پہ نظر دور آتے ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے یوٹیوب ہے انٹرنیٹ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے سو اس دور میں ایک نوجوان لڑکی ایک نوجوان لڑکا یا جب ہم یوٹس کی بات کرتے خود کو کیسے اس سوشائیٹی میں بہتر بنا سکے جب ہمارے پاس ایڈوانس سمید سامنے سامنے ایڈوانس سامنے سامنے ہمارے گھر میں بچے بچے فون لیتے فون میں یوٹیوب میں کچھ بھی دیکھتا ہے وہاں پہ we as a parent i would say i as a mother should stop her i have a daughter but i don't do it because ہم لوگ involved چاہے اپنے کام میں ہم آفیس میں چاہے گھر کے کاموں میں involved وہ چیز ہمیں ہمارے کو اپنے بچوں سے تھوڑا ٹائم زیادہ سپینڈ کرنا چاہیے انکو انکو انڈسٹانڈ چاہیے میں نہیں کر رہی ہوں but i should also put in that effort کہ میں as a mother کر بہنی بیٹی کو اتنا ٹائم دے پاؤں کی وہ اچھی چیزیں سیکھ پائے میں اسے موبائل فون دوں کھانا کھا رہی ہے نہیں کھا رہی ہے تو موبائل فون دے دو تو we as parents are also lacking ہم بول رہے domestic violence اس لئے ابھی کے ٹائم میں 2005 سے کیوں آیا ابھی domestic violence just because پہلے زمانے میں یہی ہوتا تھا domestic violence ہر لیڈی کے ساتھ ہوتی تھی کیونکہ میں پہلے بھی بولا ایک میل ڈومینیٹی سوسائیٹی میں ہم رہتے ہیں ابھی بھی کوئی نہیں بول سکتے یہ نہیں ہے ابھی بھی ہے اس سے ہم پروٹیکٹ ہو سکتے تھے ایک لیڈی پروٹیکٹ ہو سکتی آپ یہ نہیں سمجھتی ہے چونکہ ہمارے اسلامی سکولرز بھی بیٹھ ہیں جو آپ کہ میل ڈومینیٹی سوسائیٹی میں رہتے ہمیں اسلام نے اکھا نبی ارحمہ سلام نے ایک پورا لاؤ دیا ہے کہ ہر ایک فالو کرتا ہے اس چیز کو فالو تب تو کوئی فالو نہیں کرتا گھر میں آپ ہزبند آپ کے فادر سب سپیریئر ہیں اف کو ہمیں ماننا بھی چاہیے اس کو سپیریئر ہے بھی سپیریئر اگن ڈومیننس آگئی نا آپ کا کہنا ہے کہ جو ہمیں اسلام کے اصول ہے اس کو فالو کرنے کی ضرور تو کن ملا کے ہم بات کر رہے کہ سماجی برائیوں کا صدباب کیسے کیا جائے چونکہ اپنین اس پہ ہے آفرین صاحب آپ بتائیں کہ آج چونکہ انٹرنیٹ پہ سب انحصار ہے لٹریچر سے ہم دور ہو رہے ایک زمانے میں یہ بھی سمجھا جاتا تھا کہ ہم صوفیوں ولیوں کی جو آٹو بیوگرافی وہ پڑھتے تھے عشق رسول کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے وہ فیکٹر کتنا آپ اس سماج کے لئے دیکھتے دیکھیں انسان کو جب خدا نے بنایا ہے تو جب جسم اور روح جب ملتے ہیں تو انسان وجود میں ہماری فیزیکل نیڈز ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایموشنل ہماری کلچرل بھی نیڈز ہیں لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے کشمیر میں ایک ثقافتی گھٹن ہے ایک کلچرل سفوکیشن ہے ہم انجائے کریں تھوڑا فنونی لیتیفہ اس کو کہتے ہیں تھوڑا انٹرٹین کریں ایک دوسری کو سمجھ پہلے ہوا کرتے تھے لیڈی شاہ آسان لیکن آج کل کیا ہو گیا ہے ہم بس اپنے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں موبائل فونز کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور خاص کر روحانیت کا دوز جس کی ہمیں بہت ضرورت ہے میں چاہتا تھا ہم ہمارے خالق مالک پروردگار سے جو ہمیں جوڑے گی مجھے لگتا ہے ہمیں اپنی سپریچویلیٹی پر دیان دینا ہم بچے کی تربیت میں بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں ہر فیلڈ میں ایکسل کرنا چاہیے لیکن ہم اچھا انسان بنانے تیار نہیں ہم اس کو سپریچویل جو اس کی ایڈیوکیشن ہونی چاہیے کیسے ہم اس کے انہر سیلف کو کیسے ہم بوسٹ کریں سوامی ویوی کندندہ جیسی شخصیت آپ دیکھیں یا مولانا روم کی ہم فیلوسفی دیکھتے ہیں جن کے دل میں جو سب سے بڑی چیز تھے عشق مولانا روم فرماتے ہیں کہ اگر آپ صرف ایک ہی کام کرنا چاہتے ہیں دنیا میں لاؤ پیار کیجئے محبت کیجئے محبت کو فیل آئیے لیو ٹالسٹ نے کہا ہے where love is god is اگر آپ خدا کو تلاش کرنا چاہتے ہیں آپ محبت کو دیکھئے تو جس سماج میں محبت ہوگا خدا کی محبت ہوگی کیونکہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے ساری مخلوقات اللہ کا ایال ہے اور آپ میں سے وہ لوگ بہتر ہیں جو اللہ کی اس ایال کو بینفیٹ دیتے ہیں آپ سپریچولٹی کی بات کرتے ہیں جی سبا کچھ کہہ رہی ہے جتنے بھی ہمارے سکولرز یہاں پر ہے میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر کسی لیڈی کسی گھر میں ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے تو پہلا اس میں ہوتا ہے کہ ہم سایا محلہ کی کمیٹی یہ لوگ کتنا اس پہ پوزیٹو آٹیٹوڈ دکھا کے اس مسئلے میں آ جاتے ہیں اس کا جواب ہم لیں گے ماجد صاحب سے لیں گے اس کا جواب آپ نے سوال سنا میرا ایک question ہے بہت ساری ہماری لیڈیز بیٹھی ہے جو ڈومیسٹک وائلنس کی شروعات ہوتی ہے شادی کے بعد مادر سسٹر اگن وومن تو یہ بات بہت امپارٹنٹ ہے ہے کہ جو ہاں میں یہ مان رہا ہاں میں یہ مان رہا ہوں کہ کچھ کیسز میں بہت سارے کیسز میں پھر مردوں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے لیکن جو شروعات ہوتی ہیں وہ عورت ہی عورت کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ماجد صاحب کا سوال ہے کہ 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 سے شروعات ہوتی ہے لیکن صاحب جو آپ نے سوال کیا تھا اگر محلے کی کمیٹیاں ہیں وہ کتنی پوزیٹیو ہیں جب کوئی ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے کیا وہ اپنی ریسپونس بیلٹیز اس طرح سے نباتے ہیں جس کے لیے وہ دعویٰ کر مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے سماجی طور پر جو محلے کی کمیٹیاں ہیں اگر وہ اپنی ذمہ دار یا نباتے تو مجھے نہیں لگتا کہ آج ہمیں دیکھنا پڑتا ہمارا دین ہمیں سکھاتا پیارے نبی صلی اللہ نے جب آخری خدبہ دیا خدبہ حجت الویدہ اور کہا کہ عورتوں کے بارے میں میں تمہیں نصیت کرتا ہوں کہ ان کے بارے میں خدا سے ڈرنا یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس تو اس میں مردوں کو نے ایڈریس کیا تو اسے ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ آگے عورتوں کے ساتھ زیادہ دن بر دن زیادہ تشدد ہو سکتا ہے تو ایسے میں دیکھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی ذمہ داریاں ایز میلز اگر ہم نبات ہے یا فیمیلز بھی اس میں میل فیمیل کا مسئلہ نہیں ہے ہم سب انسان ہیں ہم سب کی کہیں نہ کہیں ذمہ داری بنتی ہے کوئی گر تب تک گر نہیں بنے گا اس میں فیمیل کا بھی میں اس سے سوال کیا جائے آپ کا کہنا یہ ہے کہ جی جو آپ نے محلی کمیٹی کے بارے میں بتایا دیکھیں محلی کمیٹی جو ہے وہ اپنا فیصلہ کرتی ہے مگر اگر وہ لڑکے کے حق میں ہوگا تو محلی کمیٹی والے ٹھیک ہے اگر وہ ان کے خلاف جن کے ہوتا ہے لڑکی کے خلاف محلی کمیٹی پاگ موز سپورٹ کازی صاحب اس کا مطلب یہ ہے جو آفرین صاحب نے بات کی وہ اسلام پرسپیکٹیو میں ہے اور جو کازی صاحب نے بتائی وہ لیگل پوائنٹ آف یو ہے اس کا جواب ہمارے طالب صاحب دیں گے جیسا کہ ان ومنز پلیس سٹیشن بھی ہیں جہاں پہ یہ ویلی کمپلیٹ دھائر ہوتی ہیں اور اس کے بعد ومنز کمیشن ہے ہمارے کوٹ ہیں سوال چونکہ آپ نے مجھے کوٹ کے حوالے سے پوچھا ہے میں یہ کہوں گا کہ ہم اس پریکٹس کی میں ایک 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 بتاتا ہوں دومیسٹ کو لے کے جو ہمیں دیکھنے کو ملتا پریکٹیکل وہ ہمارے پینلسٹ کو نہیں دیکھنے کو مل رہا ہوگا اس میں یہ ہے کہ اگر کیس کی تحت بیس میں جائیں تو کوئی بہت سارے ایسے کیس بھی ہوتے ہیں جہاں پہ چھے چھے مہینے دو دو سال چل کے اینڈ پہ کیا ہو ہے کہ جناب مدر اللہ کی بات کرے میں جادو دے رہی تھی اس کو احساس نہیں ہوا جادو دینے کا بہو کو ٹھیک اس کو یہ احساس نہیں ہوا میرے ہاتھ سے جادو لے لیتی تو میں اپنی جگہ بیٹھتی تو ایک احساس والی بات کرتے اور یہ میٹر چھے چھے سال چار چار سال پڑے رہتے ہیں آپ کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم اس کی تہہ تک جاتے ہیں دوسرا دوسری چیز یہ ہے بہت ساری ایسی لیشن سے ڈاوری کو لے پرویپشن ہے یا ہمارے پرانے جو قانون تھے سیار پیسی میں بہت ساری ایسے پرویجن ہے نئے قانون میں ہیں جہاں پہ کسی کے ساتھ اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک سپورٹ ایک ایمپلیمنٹیشن والا سسٹم ہے ہمارے پاس کانون ہے افرا کچھ کہنا چاہتی ہے افرا جان نے تو ہمیں جی جی پہلی بات تو اس میں دو تین چیز ہیں یہ بار بار بولنا کہ ایک law کا misuse ہوتا ہے مجھے یہ سارے advocate صاحبان ایک law کیونکہ میں خود ایک advocate ہوں مجھے ایک law ایسا بتا دیجئے پوری IPC میں اب تو IPC رہا بھی نہیں جس کا misuse نہیں ہوتا ہے لیکن domestic violence کا misuse ہوتا آپ کے UAPA cases لگتے ہیں UAPA cases میں 2% آپ کی conviction rate 98% آپ کی convict بھی نہیں ہوتے دوسری بات یہ کہنا کہ ایک عورت جو ہاتھ سے جاڑو لے لیتے چھوٹے چھوٹے cases ہوتے ایم an advocate in the high court میں نے ایسا کوئی case نہیں دیکھا ہے کہ اتنی چھوٹی بات پہ ہو جائے گا دوسری بات جو عورتوں کا domestic work ہوتا ہے جو صبح سے شام تک گھر کا کام کرتی ہے اس کو ہماری society میں کوئی appreciation ہی نہیں ملتی ہے اگر کوئی ایسا سونچ تی ہوگی کہ domestic violence کا case کروں گی میں کیا کروں گی اس میں 5 یا 6 سال نہیں لگ لگ گے لیکن آپ کا usually interim order بہت جلدی آجاتا ہے usually پہلی یا دوسری hearing میں آجاتا ہے اس میں اگر آپ کا husband بچوں کے لیے fee نہیں پی کر رہا ہے اگر آپ چاہتی ہیں کہ گھرے یہ دو چیز جو ہیں پہلے ہی مہینے میں مل سکتے ہیں افرا آپ نے بھی طالب کی بات کو انڈورز کیا کہ ہمارے پاس law ہے تو اگر آپ سمجھ رہے کہ آپ کے ساتھ نائنصافی ہو رہیے تو آپ قانون کا دائرہ اکتیار کیجئے آپ کے مسئلح حال ہوں گے جو مہلے کمیٹی کی بات ہو رہی ہے جب ہمارے پاس ایک بیٹا آتا ہے ڈرگ اڈکٹ ٹھیک ہو کے ہماری مہلے کمیٹی ایکسیپٹن نہیں کرتی ہے اس کو تب بھی ہم شیک کرتے ہیں جب سی مرد گھر میں دومیسٹک وائلنس کر کے آتا ہے پولا مہلے کمیٹی کو پاتا ہے اس کو مجد میں پہلے صفحہ میں جگہ مل جاتی ہے تو یہ سب چیزیں ہے مہلے کمیٹی کو اس کو بائی کورٹ کر نا ہے جو ہمارے معاشرے کو خراب کر رہی ہے تو اس میں جو پہلا مہلے کمیٹی ہی ہوتی ہے کیا ہماری مہلے کمیٹی اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ یہ سوچ تھی اگر میں اس کے بارے میں پہلی بات ہم کو سوچ نا ہے کیا مہلے کمیٹی اس مسئلے کو سنزیٹیو دیکھتی ہے یا دی سنزیٹیو دیکھتی یہ بہت ضروری ہے سنزیٹیو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ تشدود ہوا یہ غلط ہوا دی سنزیٹیو ٹی اس مسئلے کو دیکھنا ہوا ہائی میں اکثر میں نے دیکھا ہے اور عورتیں بھی بہت سپورٹ کریں گی ان چیزوں کو دی سنزیٹیو دیکھا جاتا ہے اور ہمارے پولیس سٹیشن میں بھی اسی طرح سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے جی 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 ہماری پینل سٹ ہیں ان سے میرا ایک question تھا جو domestic violence برابر نہیں دیتے ان کی برابر کی عزت نہیں کرتے وین ی ڈو نو کی ڈا ایک والیٹی وی آپ جی گھر سے پہلے ایسے ہوتا تھا پہلے اب ڈومیسٹک وائلنس کا چینجز ہو گئے فارمز پہلے فیزیکل ابیوز ہوتا تھا اب منٹل ابیوز ہوتا ہے پہلے ہم ورکر بھی دیکھ رہے ہو ہاں کیونکہ آپ اس کو میں نہیں کہہ رہی ہوں آپ بیشک اب اپنی وائف کو شاید ایک آپ سب لوگ میری طرف میرے سوال سنی آپ سب میرا سوال سنی سب میرا ایک سوال ہے لیکن مرد حضرات کہہ رہے ہیں کہ اس کا آریجن کہاں سے شروع ہوتا ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کیون ہوتا ہے کیا ہم لوگ اس چیز کو دور نہیں کر سکتے سب سے میں چالی سیکنڈ کی سجیشن ہوگا سب سے پہلے وکیل ساب میرا سیمپل یہ ہے کہ فیملی میں اس کو یونیٹ کنسیڈر کروں گا اگر فیملی میں صحیح صحیح اور غلط غلط کی پہچان ہو باپ یہ نا سمجھے کہ یہ میری بہو ہے اس کے ساتھ ہوا ہوگا میں اس کا سپورٹ کروں گا اور یہ چیز میں اپوزٹ لڑکی کے فیملی کیلئے بھی کہتا ہوں کہ ان کو بھی غلط غلط سمجھ کر یہ یقیندانی سٹارڈی میں کرانے چاہیے کہ اگر غلط ہو رہے اس کے لئے لڑوں سپورٹ مت کروں سب سے پہلے میں تھوڑا ہسٹری کا بیگراؤنڈ ایک نقطہ بولنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے جو پرانی قومیں تھی جن پر اللہ کا عذاب ہوا اس کی بڑی پرابلم یہ تھی کہ وہ اپنے عورتوں کا ایجوکیٹ نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے جب وہ گناہوں میں مبتلاہ ہوتی تھی جس کی وجہ سے پھر اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوتا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو سب سے پہلے انہوں نے ایک نعرہ بلند کیا جو آج کل آپ اردو میں کہتے ہوں بیٹی بچاؤو بیٹی پڑھاؤ رسول اللہ صلی اللہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ اگر اپنی بیٹی کو پڑھایا گویا بیٹی کو بچایا رئی صاحب کہ ہمیں ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں میرا یہ ہے جو ساری فیمیل 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 محلا کمیٹی میں بولا آئی اگری آئی پھولی اگری بیٹی وہ میرا سوال آپ سے ہم اپنے اندر شعور مردوں میں نہیں لانی ہے بس میرا بھی یہی کہنا کہ اگر گر میں کنفلکٹ ہے مرد بھی پریشان ہے وائلنس تب ہوتی ہے جب کنفلکٹ ہوتا ہے اور ہمیں باہر سلیوشن نہیں دوننا چاہیے کہ محلا کمیٹی گورنمنٹ وہ کرے گا یہ کرے گا یہ ہمارا گر ہے ہمیں اپنے گر کو سنبھالنا چاہیے ہمیں پہلے اپنے آپ کو ریفارم کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہر ایک جب اپنا رول ادا کرے گا کنفلکٹ ہی کیوں کنفلکٹ ہی اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہماری تریڈیشن جو ہماری سپریچولزم ہے جو روحانی اقدار ہے جو ہمارے ریلیجن ہے ہمیں اس کے ساتھ کنیکٹ بیک ہونا چاہیے اور ہمیں بیسک ہیومن وائلیز کو کھڑا کرنا چاہیے اور ہر ایک کو اپنی ذمہ داری جب ہم نبھائیں گے تو اس کے بعد کوئی کنفلکٹ ہم سب کو اپنی ذمہ داری نبھانے ہے مونیر صاحب ایک پل رہنا چاہیے ایک پل کیونکہ ہمیں کچھ دماغ میں کچھ الگ چلتا ہے ایک سامنے ایک جگہ حافظ بنے عورت کا حکمران نہ بنے اور عورت کے لئے یہ ہے کہ اللہ کے باد اگر سجدہ کرنا ہے تو اپنے شوہر کا کرنا ہے اگر یہ بات پکڑ کے رکھ لی سب نے تو مجھے لگتا ہے کہ بہتر ہو سکتا ہے وہاں گئی لیکن فیملی ہے ایک گھر آپ سمجھے وہ آپ کے ماں باپ ہے اور وہ سمجھے کہ یہ ہماری بیٹی ہے تو یہ چیزیں ہوں گی نہیں آگئے اشرت میں ان کی بات کا پہلے جواب دینا آجت صاحب انہوں نے کہا کہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے صحیح میں گھر سے ان کی جگہ بھی چھوٹی نہیں ہے اس میں اگر 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 دیکھے تو ہر ایک مذہب نے دیا ہے جہاں انہوں نے بولا کہ یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے اگر ہم نے دینی اسلام فالو کیا ہوتا یہ شروع ہی نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے اسلام میں جس وقت ایک مرد جیسے میں نے کہاں اس کو یہ کبھی نہیں بولنا چاہیے ایک وقت کو چیز اتنا کیا کر مطور یہ چھو آم تو ہی یہ سوری اس سے جو ہے ایک وقت ہو جاتا ہے تیسری بات میں اپنی بہنوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ گریلو تشدد کی شکار ہے اس شرم کے مارے آپ اگر کوٹ نہیں آرہی ہیں کسی وکیل سے بات نہیں کری ہیں ڈرئیے مت میں خود ایک وکیل ہوں مجھے کونٹاکٹ کیجئے آپ کے آس پاس وکیل ہوں گے ان کے پاس جائیے اور دیکھئے کہ کتنا کچھ آپ کر سکتی ہیں ایک اچھی تربیت کی ضرورت اچھی تربیت کی ضرورت ہے ہم پوری عمر لگا دیتے ہیں اپنے بیٹی کی شادی کرانے میں سامان تو وہیں سے ایک تربیت آتی ہے اور اپنے بیٹے کو اتنی فانڈیشن دینی چاہیے کہ آپ اکیلے کر سکتے اس چیز کو زور دے رہی ہے کہ والدین کی ذمہ داری مرکو گھر بھی چاہیے گاڑی بھی چاہیے سو یہ کمپارزن جو سوسائیٹی میں ہے یہ ایک گاڑی ہے جو دونوں پہی جو اس میں چار پہی یہ ویسے چلے گی نا تو ہم لوگوں کے لئے دونوں کے رسپونس شروع کہاں سے ہوا تھا یہ فی میلز کو رسپونس بل یہ شروع اس لئے ہوا کیونکہ ہمارے مرد خاموش ہو گئے آپ کا جواب آگئے لیکن کن ملا کے جی جی سوالیہ کن ملا کے جب ہم اپنے سماج پر نظر دور آتے کہ ہمارا یہ سماج برائیو کی طرف مبتلا ہو رہا ہے خاص کر ہمارے نوجوان اس لطفت کا شکار ہو رہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کی ملی رسپونس بلیٹی ہے یہ مرد کی رسپونس بلیٹی ہے خواتین کی رسپونس بلیٹی ہے حالان کہ ہر مذہب نے مرد کو بھی حقوق دی ہیں اور ہر ایک مذہب نے خواتین کو بھی حقوق دی ہیں تو اگر ہمیں اپنا معاشرہ بہتر بنانا ہے تو ہم سب کو جو اس لائن میں ہمارے مرد حضرات بیٹھے ہیں جو ہمارے اس لائن میں خواتین حضرات بیٹی ہیں ہمیں اپنے معاشرے کو بہتر بنانا ہے اور تب ہی جا کے ہمارا ایک سماج ایک بہتر سماج کے طور پر ابر کے آئے گا اسی امید کے ساتھ ناظرین پروگرام اپن ٹاک اگلے شمارے میں مزید مہمانوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے آپ دیکھتے ہیں گلستان ٹی وی اور مجھے دیجئے ازاد عمران نائکو کو ٹیم سری نگر